اسلام علیکم جناب میں ہوں آپ کا اپنے شیف شیف زاکر موجود ہوں آپ سب کے ساتھ اپنے شو زاکر کچن کو لے کے چلیں جناب بسم اللہ حرمان الرحیم شامی کباب کا طریقہ اوریجنل بسم اللہ حرمان رحیم ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے لیں لیسن کے چار جبے آپ نے کڑھائی میں شامل کریے ادرک لیسن سوکھی گول مرچ دس بارہ دانے یہاں میرے پاس موجود ہیں کھڑا گرم مسالہ اس کے اندر بے لیف خوشبو کے لیے دارچیدین سٹیکس ایک سے ڈڑے انچ کا اس کو تھوڑا چھوڑا توڑ دیں بڑی والی موٹی والی علاچی جس کو بلیک کارڈیموں میں کہتے ہیں دو عدد ہری علاچی چار سے پانچ دانے لانگ ہیں اقریباً دس بارہ دانے یا کورٹر چائی کی چمچی اور اسی کے ساتھ کورٹر چائی کی چمچی سابت والی کالی مرچ کورٹر چائی کی چمچی سابت زیرا یہ بادیاین کا پھول یہاں جناب آئل کا استعمال کروں گا بہت زیادہ کم یہ سمجھ لے کہ صرف اس پین کو تھوڑا سا چکنا کرنے کے لیے تو وہ مشکل سے مشکل ایک ٹیبلی سپون اب یہاں پہ آپ نے بسم اللہ حرمان الرحیم آون کر دینا ہے اور چند لحموں اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے تو یہاں تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے برابر بیف کا کیمہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے یہاں تک کہ اس کا کچھا پن جو ہے گوشت کا وہ ختم ہو جائے اس بات کا بھرپور اتمران کر لیں کہ گوشت کا پانی پرفیکٹلی ڈرائی ہونا چاہیے اور ایک ایک کیمہ کا جو دانہ ہے وہ بالکل انڈیو بجل علیدہ ہو گیا تو اب یہاں پہ میں نے اس کے اندر لگ بگ اگر ڈیڑھ پاؤ کیمہ ہے میرے پاس اس میں پچاس گرام میں نے چنے کی بھیگی بھی دال یا تھوڑی سی دال کو اُبال لیں دونوں آپشن صحیح ہیں اب اس کے اندر ہم نے پانی شامل کرنا ہے لگ بگ آدھا کپ پونا کپ کے برابر تھوڑے سے چولی کی لوگ کو تیز کریں گے تاکہ ککنگ کا عمل جو ہے وہ دوبارہ اپنے فارم میں آ جائے آپ نے جتنا پانی اس میں کم شامل کیا اتنا کبابوں میں سے زائقہ کم آپ کو حاصل ہوگا یہاں آدھی چائے کے چمچی کے برابر حلدی اور آدھی چائے کے چمچی کے برابر پساگ گرم مسالہ یہ شامل کریں گے زائقے کے حساب سے نمک اور اب اس کو آپ نے مکس کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب اس کو دم پہ چھوڑ دیں پکنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹا کیمہ ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا خوب اچھی طریقے سے ڈرائی چوپر مشن پہ لے کے آئیں گے کوٹر گرڈی ہرہ دنیا دو یا تین موٹی ہری مرچے شامل کر کے اس کو ہم نے پیس لینا ہے خوب اچھی طریقے سے اور پیسنے کے بعد اس طریقے سے کباب بنا کے وقت سے پہلے یہ ایک اور اس کی ٹرک ہے کہ کباب اس کا بنا کے اس طریقے سے شیف دے کے اس کو رگنے تاکہ اس کو ہوا لگ جائے اور یہ تھوڑے سے ڈرائی ہو جائے تو پھر یہ کبھی بھی کباب ٹوٹیں گے نہیں اور پھر اس طریقے سے یہاں لے کے آئیل کو درمیانی ہیٹ پہ گرم رکھیں بہت زیادہ کھلتا آئیل نہ ہو دو اڈت انڈے اس طریقے سے پھیٹ کے یا کباب کی مطلب آپ کی وہ ہے کہ آپ نے کتنے کباب بنانے اس کے حساب سے بس آئیل کا یہ خیال رکھئے گا کھلتا آئیل نہ ہو کہ میں شامل کروں اور ایک دم وہ جل جائے اور ایک آخری کا کام اور کریں اس پہ وہ یہ تھوڑا تھوڑا سا پھٹا پھٹا بہت انڈا ہے تھوڑی سی چولے کی لو کو دیکھے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا انڈا اس پہ شامل کر دیں تو وہ جو انڈے کی جھلر بنتی ہے بڑی مزیدار سی شامی کباب پہ بڑی اچھی سی لگتی ہے وہ تیار ہو جائے گے یہاں ہمارے کباب سو فیصد تیار اور مزیدار شامی کباب آپ کے سو فیصد تیار اور اس کے ساتھ ہی وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا اللہ حافظ ان کے بعد موسیقی